صبح کی نئی کرن نکل آئی تھی جو اپنے سارا دھیر سارا سکون اور خوشیاں لائی تھی کچھ غم بھی تھے مگر غم کے بعد خوشی بھی تو آتی ہے جیسے رات کے بعد دن آتا ہے ویسی ہر پریشانی کے بعد خوشی اور سکون بھی آتی ہے تو کبھی امید نہیں ہارنی چاہیے اس وقت سارے ڈیننگ ٹیور پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے کہ تب ہی خانزادہ صاحب کی عواز نے ان سب کے درمیان مجود خموشی کو توڑا ہاں تو ارحان کچھ کہہ کر گئے تھے شاید تم اس بارے میں سنجیدہ ہو یا نہیں خانزادہ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو سب نے ان کی جانمت بچا ہوئے جی ابو میں سنجیدہ ہوں ارحان نے کہا تو وہ سر ہلا کے تو پھر بتاؤ کون ہے خانزادہ صاحب نے نوالہ مو میں ڈالتے کہا تو ارحان کی حالت عجیب ہو گئی اس سے سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیسے ان کو بتائے اس نے ملتجی نظروں سے لیلہ کی جانب دیکھا جو اس کی مشکل سمجھ گئے تھی زہان بھی اب ان کو بتانا چاہتا تھا مگر ارحان جب نہیں بتا پا رہا تھا اسے خود اپنے آپ پر بھی یقین تھا کہ نہیں بتا پائے گا لیلہ نے ایک نظر ارحان پھر زہان کو دیکھا ابو وہ ارحان لالہ نہ نین سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم ارحان کے ساتھ سا زہان لالہ کی شادی بھی کر دیتا ہے کیا کہتا ہے تم لوگ لیلہ نے دونوں کی مشکل سان کرتے کہا تو خانزادہ صاحب نے آنکھیں ترچھے کیے انہیں دیکھا زہان نے بھی کسی کو پسند کر رکھا ہے کیا خانزادہ صاحب اپنے بچے سے چیز طرح واقف تھے تو بھی بولے آہاں بھو لیلہ نے کہا وام ما شاء اللہ خانزادہ صاحب کی تنزی آواز پر وہ دونوں شمندہ سے ہو گئے تھے جبکہ لیلہ کو تو اپنا کہکہ روکنا مشکل لگ رہا تھا چلو ٹھیک ہے پھر ایک دو دن تک ہم نین کی گھر رشتہ لے کر جاتا ہے پھر اس کے پاس زہان جہاں بولے گا وہاں شادی کی تاریخ ایک ہی رکھیں گے دونوں کی خانزادہ صاحب کی بات پر دونوں پر سکون ہوئے اور سر جھکائے مسکرہ دئیے اگلے دن کا سورج تلو ہو چکا تھا اور آج وہ لوگ نین کی گھر رشتہ لے کر جانے والے تھے ارہان سے تو اپنی خوشید سنبھلے نہیں سنبھل رہی تھی اسے یقین تھا اس کو ابو انکار نہیں کرے گا خانزادہ صاحب نے ان کو بولا کہ آج وہ لوگ ارہان کا رشتہ لے کر جائیں گے پھر اسے اگلے دن زہان کا رشتہ جہاں وہ کہے وہیں لے کر جائیں گے نین بچے جاؤ جا کر دیکھو دروازے پر کون آیا ہے آج چونکہ سنڈے تھا تب ہی ایاز صاحب اور نین دونوں گھر پر ہی تھے دروازے کی بات سن کر وہ اخبار سے اپنا شہرہ ہٹاتے نین سے بولے جو اپنے موبائل میں گیم کھیل رہی تھی آیاز صاحب کی بات سن کر وہ سر ہلاتی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بڑھ گی جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے رضیہ بیگم اور خانزادہ صاحب اور لیلہ کو دیکھ وہ کافی حیران ہوئی اورے انکل آنٹی آپ لوگ آئیے اندر آئیے نین نے خوش دلی سے راستہ چھوڑتے کہا تینوں مسکرا کر اس کو دیکھ رہے تھے نین بیٹا کون آیا آیاز صاحب جو نین کو آتا دیکھ بول رہے تھے کہ چانک ان کی پیچھے خانزادہ صاحب ہورم اور رضیہ بیگم کو دیکھ ان کی بات موں میں ہی رہ گئی تھی ان کو دیکھ وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے ارے آپ لوگ آئیے بیٹھئے آیاز صاحب خوش دلی سے بولے تھے وہ لوگ مسکراتے وہاں سوفے پر بیٹھ گئے تھے نین بیٹا جاؤ کچھ بنا کر لاؤ آیاز صاحب نے کہا تو وہ سر راتے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی دل تھوڑا سا گھبرا رہا تھا شاید تھوڑا بہت تو وہ ان کے آنے کا مقصد سمجھ گئی تھی اور بتائیے بھائی صاحب کیسے ہیں آیاز صاحب ان کی جانم متوجہ ہوتے ہوئے بولے تھے بھائی میں بلکل ٹھیک الحمدللہ آپ بتائیے خانزادہ صاحب نے مسکرا کر کہا تھا الحمدللہ میں بھی ٹھیک آپ کیسے ہیں بھابی لیلا بیٹا آپ کیسے ہو آیاز صاحب نے ان سے بھی حال حوال پوچھتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے وہ بھی مسکراتی نرمی سے بول لی تھی بھائی صاحب ہمیں پتا ہے کہ آپ یوں اچانک یہاں دیکھ حیران ہو تو ہوں گے ہمیں مگر ابھی ہم آپ کو مزید حیران کرنے لگے ہیں کیونکہ ہم نین کا ہاتھ مانگنے آئے خانزادہ صاحب نے بات کا آغاز کرتے کہا تو آیاز صاحب واقع میں کافی حیران ہوئے تھے جبکہ اپنی بیٹی کیلئے اتنے اچھے رشتے کو دیکھ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے نین کو ان سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا پھر نین کا خیال آتے وہ تھوڑے پریشان ہوئے تھے بھئی آپ نے اس قابل سمجھا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا مگر مجھے بس نین کی پریشانی ہے وہ مانے گی یہ نہیں بس آئیاز صاحب نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ساتھ ہی پریشانی کا اظہار بھی کیا تھا اورے انکل تم نین کا فکر نہیں کرو ہم ابھی اس کو پوچھ کر رہتا ہے لیلا فوراں سے بول دی کہ جن کی جانا بڑھ گئی تھی جبکہ آئیاز صاحب مسکرا دیئے تھے اور جان دے تھے لیلا اسے منع ہی لے گی اور باقی ایسا بھی ہوا کچھ دیر بعد لیلا مسکراتے ہوئے واپس آئی تھی دیکھا انکل ہم نے تمہیں بولا تھا نا کہ ہم اس کو منع لے گا اس نے ہاں کر دی ہے لیلا نے کہا تو سب سکون کا سانس بھرا تھا پھر اسی طرح ان لوگوں نے رشتہ پکا کر لیا شادی کی تاریخ ان لوگوں نے بعد میں تیہ کرنے کا سوچا لیلا تو بہت زیادہ خوش تھی کہ اس کی دونوں دوستیں اس کی بھابی بنیں گی جتنی اپنی خوشی کا اظہار کرتی اتنا ہی کم تھا لیلا خوش ہو جا ہاں کر دی انہوں نے لیلا نے گھر میں داخل ہو کر سوفے پر بیٹھے ارحان کو دیکھتے خوشی سے کہا جو فون یوز کر رہا تھا اس کی بات سن کر ارحان کو خوشی تو بہت ہوئی مگر اس نے ظاہر نہ کی ہاں بھائی مجھے پتا تھا ہاں ہی ہونی ہے ظاہر سی بات ہے مجھے کوئی انکار کر سکتا ہے کیا اتنا ہینسم جو ہوں میں ارحان نے فخری اپنے کالر جھارتے کہا تھا ہاں بھائی کچھ زیادہ ہی خان زیادہ صاحب سامنے بیٹھے تنزیہ لہجے میں کہا تو وہ خوجل سا ہو گیا شرمندہ سی حسی حس دیا جبکہ اس کو دیکھ لیلا کہکہ لگا کر حس دی حالے تمہیں پتا ہے ہم لوگ آج ارحان بھائی کا رشتہ لے کر گیا تھا دین کے لیے لیلا نے فوراں سے حالے کو کال کرتے خوشی سے کہا تو حالے کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی ارے واہ بھی واہ لیلا مبارک ہو مطلب تمہاری بچپن کی دوست ہی تمہاری بھاوی بن رہی ہے حالے نے خوشی ہوتے مسکراتے ہوئے کہا تھا لیلا بھی حس دی تھی ہاں نا میں بھی تو تب ہی خوش ہو رہا ہے اور تمہیں پتا ہے ہم کل زہان بھائی کا رشتہ لے کر جائے گا لیلا خوش ہوتے کہا مگر یہ بات فیلحال پیٹ میں ہی رکھی تھی اس کا ہاتھ مانگنے جائیں گے جبکہ اس کی بات سنکر حالے کے دل کو نہ جانے کچھ ہوا تھا مگر پھر فورے ہی سر چھٹک دیا لیلا کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی اگلے دن کا سورج چڑھ چکا تھا اور وہ سب تقریباً دن کے دو بجے جانے کا سوچ رہے تھے زہان کا تو سوچ سوچ کر ہی برا ہاتھ ہوتا جا رہا تھا کہ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو مگر پھر بھی دعائیں کرتا دل کو تسلیہ دے رہا تھا جس دن میں اور تم ملیں گے وہ دن صدی کا سب سے خوبصور دن میں شمار ہوگا تمہارا میرے روبرو آنا وقت کے بہترین لمحوں میں سے ایک بہترین لمحہ ہوگا وہ سب نکل گئے تھے اور اس بات حالے کے گھر کے باہر تھے لیلہ نے بیل بجائی تو کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا جو کہ اسپن نے کھلا تھا اسپن اپنے سامنے لیلہ اور اس کے گھر والوں کو دیکھ کافی حیران ہوا تھا جبکہ لیلہ نے اسے دیکھ مو پھیل لیا تھا جیسے ناراض کی ظہر کیو جبکہ اس کی بات دیکھ اسپن یا کے چہرے پر مسکرہ ہٹا گئی تھی اسپن نے فوراں ہوش میں آتے اس کی گھر والوں کا خیال کرتے ان کو اندر بھلایا تھا حالے تو ان کو اپنے گھر دیکھ کافی حیران ہوئی تھی مگر بھی لیلہ کی کل والی بات یاد آنے پر مزید حیران ہوئی ساتھ ایسا دل کی دھڑکنے بھی روج پر تھی لیلہ کی گھر والوں نے سکینہ بیگم اکبیر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کچھ وقت مانگا سوچنے کا جبکہ اسپن یار کو تو اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ ذہان ایک اچھی نیچر کا لڑکا ہے مگر اس وقت اس کے لئے سب سے زیادہ ضروری حالہ کی رضا مندی تھی کچھ دیر وہاں بیٹھ کر وہ لوگ واپس چلے آئے تھے ساتھ ساتھ دعائیں کرنے لگے کہ ان کی طرف سے ہاں ہی ہو امی میں نے نہیں کرنی شادی حالے نے بیٹھتے مو بنا کر کہا تو سکینہ بیگم نے اسے گھورا کیوں کیوں نہیں کرنی ہاں اور ویسے بھی کیا مسئلہ ہے تم اس رشتے سے اچھا خاصا لڑکا ہے سکینہ بیگم نے اس کے انکار پر بھڑکتے کہا تو وہ مزید مو بسور کی امی میں نے نہیں کرنی ارینج میریج میں لب میریج کروں گی حالے کی کہنے کی دیر تھی کہ ایک اڑتا جوتا اس کی کمر کو لگا اور وہ کراہ اٹھی جبکہ اس ون یار کہکہ لگا کر ہس دیا کرواتی ہوں میں تمہاری لب میریج سکینہ بیگم گسے سے کہکر وہاں سے چلے گئی تھی جبکہ اس ون یار ہستے ہوئے حالے کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا اس کے اگید اپنے بازو باندے تھے اس کی شرارتی بہن اتنی جلدی بڑی ہو گئی تھی کہ اب اس کی شادی کا وقت آ گیا تھا یہ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی اس نے بیگ ساکتا حالے کے سر کو چمہ تھا کیا وجہ ہے بھئی کیوں انکار کر رہی ہے تم خود کو سنبھالتے اس نے حالے کی جانمت وجہ ہوتے کہا تھا بس ویسی یار مجھے نہیں کرنی حالے سے جب کوئی بہانہ نہ بنا تو بولی پتہ نہیں وہ کیوں انکار کر رہی تھی جبکہ دل تو راضی تھا مگر پھر بھی وہ پتہ نہیں کیوں نخرے کر رہی تھی بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اور نہ ویسے بھی ایک نیک دنی شادی تو کرنی ہے نا تو ذہان کیوں نہیں ویسے بھی وہ ایک اچھا انسان ہے خوش رکھی گا تمہیں ان اتنے اچھے انسان کو ہاتھ سے تو نہ جانے دو نا بلکہ قبضہ کر لو فوراں اسفند نے شرار سے کہا تو وہ بس ہس دی اسفند یار نے محبت سے اس کی ہسی کو دیکھا تھا ٹھیک اگر تم کہہ رہا ہے تو مان جاتی ہوں حالے نے یوں کہا تو کوئی اسفند پر احسان کر رہی اور وہ اس کی بات پر اسفند نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ ہس دی لیلہ لوگ جب گھر پہنچے تو ذہان نے بے چینی سے ان کی جانب دیکھا مگر لیلہ کو خوشی سے اچھلتے قدرتے نہ دیکھ کے اس کا دل کافی گھبرایا تھا ذہان کا چہرہ دیکھ لیلہ ہی نے اس کی بے چینی کا اندازہ لگا لیا تھا وہ لوگ کہہ رہا ہے کہ ہم سوچ کر بتائے گا لیلہ نے کہا تو ذہان کا چہرہ بج گیا جو کہ اس سے کافی محسوس کیا تھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا سب خانزدہ صاحب نے اسے تسلی دی اٹھ کر چلے گئے جبکہ ذہان کو تو ابھی بھی ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے ان کو جواب دینے سے پہلے اسفر یار نے اپنی امی سے بات کی کہ وہ ہاں کرتے ساتھ لیلہ کا ہاتھ بھی مانگ لے جس پر سکینہ بیگم نے کبیر صاحب سے بات کی دونوں نے اسفر کی خوشی کو مدر نظر رکھتے لیلہ کی گھر والا سے اس کے بارے میں بات کی لیلہ تو کافی حیران تھی کہ چاہرہ یہ سب کیا ہو گیا جبکہ دل کے کونے میں بہت خوشی بھی تھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے ارہان خود حد سے زیادہ حیران تھا کہ اسفر یار حالے کا بھائی ہے کیونکہ زہان تو اسفر یار سے ملا تھا مگر ارہان نہیں ارہان کے بتانے پر کہ اسفر ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے لیلہ تو گشت کھا کر گرنے کو ہوئی تھی مگر پھر اس نے اس کی شادی کے لیے ہاں کر دی جسے سن اسفر یار پھولے نہ سمان رہا تھا بعد میں لیلہ نے حالے کو کال کر کر سہی سنائی کہ اس نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ اس کا بھائی آرمی اوفیسر ہے اس پر حالے نے اسفر کے منع کرنے کا بتایا اور بلا آخر اس نے منع ہی لیا تھا تینوں جوڑیوں کی شادی ایک دن تیپ آئی تھی جس کا انتظار زیادہ طویل نہ تھا آج ان سب کا نکاح تھا لڑکیاں تو تینوں ہی بہت خبرائی ہوئی تھی مگر تینوں لڑکے حد سے زیادہ خوش تھے مانو خوشین کے چہرے سے ٹپک رہی تھی خانزادہ صاحب نے ارہان زہان دونوں کو کٹھے ایک لہدہ کمرے میں بلایا دونوں کو پاس بٹھایا میرے بچوں آج تم دونوں کے ساتھ ایک جان چننے والی ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ وہ اپنا گھر اپنے رشتے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لئے یہاں آ رہی ہے کبھی ان کو تکلیف مت پہچانا ہمیشہ ان سے پیار سے بات کرنا وانا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا خانزادہ صاحب نے پہلے نرمی سے اور آخر میں تنبیہ کرتے کہا تو وہ دونوں ہس دئیے فکر مت کرو بابا ہم کبھی آپ کو شمندہ نہیں کریں گے دونوں محبت سے بولے اٹھ کر خانزادہ صاحب کے گلے لگے نکاح کا وقت آن پہنچا تھا مولوی نے سب سے پہلے اسوہ یار و لیلہ کا نکاح پڑھوایا پھر حالے اور زہان کا اس کے بعد رہان اور نین کا من جاہی عورت سے نکاح ہو جائے تو وہ ستر ہزار رہوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے سارے ہی اپنے رب کے بہت شکر گزار تھے ان سب کی شادی کے بعد سمیر بھی اپنے گھر والوں کو لے کر زینب کے گھر گیا تھا شکیل صاحب کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھی کہ کہاں امید تھی کہ اپنی بیٹی کو اتنے اچھے انسان کے ساتھ بیائیں گے اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتے انہوں نے زینب کا رشتہ اس کے ساتھ پکا کر دیا تھا ارحان کی پروموشن ہو چکی تھی جبکہ عشاء جلال ازمیر جیسے شیطان صفت انسان اب ان کی زندگی سے دور جا چکے تھے اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی وہ سب اللہ کا جتنا شکر دا کرتے اتنا ہی کم تھا تین مہینے بعد تم اب ہم سے بات مت کرنا لیلہ نے غصے سے کہا تو اس میں یار بکھلایا مگر میں نے کیا کیا ہے اسبت نے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا تھا ہم نے تم کو بولا تھا نا کہ تم اس میرف سے بات مت کرنا پھر کیوں کی لیلہ نے غصے سے سے گھورا مانو سالم نگل لے گی یار بکھلا رہی تھی تمہیں کیا کرتا اسبت نے مسکراہر ضبط کرتے مسئول بنتے کہا تھا چلے جاو تم ہم سے بات نہ کرو لیلہ غصے سے کہتے وہاں سے چلے گئی تھی جبکہ اسبت یار بکھلا کر اس کی پیچھے بھاگا تھا تھوڑے دور سے یہ منظر دیکھتے ہورم اور عریان مسکرا دیئے تھے دیکھا بچارہ کتنا شریف ہے اور اس کی پتھانے نے کیا حالت کر دیئے اور ہاں نے اسے تنگ کرتے کہا تھا تمہارا تمہارا مت دبے کہ ہم پتھانیاں ظالم ہوتا ہے ہاں ہورم نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اس کی جانم مرتے کہا تھا ارے نہیں میری جان میں نے ایسے تھوڑی کہا ہے عریان نے فورے اسے صفائی دیتے کہا تھا تم جاؤ اب ہم سے بات مت کرنا ہورم غصے سے پیر پٹکر وہاں سے چلے گئی تھی ہائی میری پتھانی فیس سے نراز ہو گئی ہورم یار بات تو سنو تو جی دوستو ہمارا یہ خوبصوصہ ناول اپنے اختزام کو پہنچا تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو جلد ملتے ہیں اپنے ایک نیو ناول کے ساتھ